لو سپرم کاؤنٹ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کا کافی لمبے سمیں سے جو سپرم ہے اور ویرے کے اندر جو بچے پیدا کرنے کے لیے جو جوانو ہوتے ہیں وہ کافی سمیں سے کم چلے ہیں انہوں نے بیسٹ سے بیسٹ ہومیپیتھی آئرویدہ انگلیش ٹریٹمنٹ لے لیا ہے پھر ابھی تک ان کے جوانو ہیں جو سپرم ہیں وہ ابھی تک لو ہی پڑے ہیں وہ بڑے نہیں ہیں اگر بڑے ہیں تو کچھ ٹیمپریری سمیں کے لیے چاہے کہیں سے بھی میڈیسن لیے ہو میڈیسن چھوڑتے پھر سے ہی وہ کم ہو گئے ہیں تو یہ لو سپرم کاؤنٹ والوں کے لیے ویڈیو ہے جن کی کافی سمیں سے دکھت چلی آ رہی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے جو آج آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا کہ آپ کے سپرم کاؤنٹ ہے جو جوانو کم ہو گئے تھے اور میڈیسن چھوڑتے ہی پھر سے وہ دوبارہ کیوں کم ہو گئے ہیں اور میڈیسن لینے کے بعد الٹا وہ پہلے سے بھی زیادہ کم ہوتے جارہے ہیں یہ ساری آپ کے جو کوسچن ہے انسر ہے اس کا اس ویڈیو کے اندر ہے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے اب تک نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے گلت علاج لیا ہے اس کا اسی کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں وہ کیوں ہیں کیونکہ لوہ سپرم کاؤنٹ جس کا ہو جائے وہ کیا کرتا ہے ہمیشہ سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے والی ہی میڈیسن لیتا ہے آپ لوگ یہی کرتے ہیں سپرم کاؤنٹ لوگ ہوئے بڑھانے والی میڈیسن کئی سے ہی مل جائے آج ارویداؤں میں پہ تھی دیسی پردیسی بس اٹھا لاتے ہیں کھانے لگی آتے ہیں بس یہی پہ نقصان شروع ہوتا ہے آپ کا کیونکہ اس سے پرمنٹ تو ٹھیک ہوگا نہیں میڈیسن چھوڑتے پہلے سے بھی زیادہ کم ہو جاتے ہیں اور دس بماریاں اور آجاتے ہیں اس چیز کا انسر اس ویڈیو میں ملے گا آپ کو جو آپ سب سے زیادہ گلد کام یہی کرتے ہو کہیں سے بھی سن کر اب کیا ہے کہ کتنے سپرم ہونے سے کتنے جوانوں ہونے سے پرنگنینسی پوسیول ہے کئی لوگ کو یہی نہیں پتا ان کو لگتا ہے کم ہو گئے اب تو پرنگنینسی نہیں ہوگا اگر کسی کے بیس ملین تک سپرم آ رہے ہیں اس کے ٹیسٹ میں اور آٹھ ملین تک مٹائل سپرم اس میں آ رہے ہیں تو پرنگنینسی کر سکتے ہیں اس کے اندر ابھی پاورہ کی پرنگنینسی ہو سکے تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے کئی لوگ یہی پہ ہی ڈر جاتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں کہ اب تو پرنگنینسی نہیں ہوگی بیس ملین رہ گیا ایسا نہیں ہے بیس ملین جس کے سپرم ہے اور آٹھ ملین تک مٹائل ہے تو سکسٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ پرنگنینسی ان کے اندر پوسیبل ہے سکسٹی پرسنٹ لوگ ہیں جو فورٹی پرسنٹ کے اندر ہی ہیں کہ نہیں ہوگی سکسٹی پرسنٹ کے اندر پورے چانسز ہیں اتنے لوگ پہ بھی پرنگنینسی پوسیبل ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے تو اس چینل پر جو نئے ہیں ان کو بتا دوں اس چینل پر ہم جو بھی انفرمیشن لے کے آتے ہیں وہ سائنس بیس لے کے آتے ہیں لوجیکل لے کے آتے ہیں اور ہر ایک بماری کا پرمنینٹی سلیوشن بتاتے ہیں کبھی ٹیمپریری نہیں بات کرتے چاہے ہوم میں پہتھی ہے چاہے آجر ویدہ چاہے انگلیش آئے یہ لے لو یہ ہو جائے گا یہ کھا لو یہ ہو جائے گا کیونکہ ایسی میڈیسن کھانے سے نقصان ہوتا ہے اب جو آپ کے کوسچن تھے کی ٹھیک کیوں نہیں ہوئے ہوا آج تک آپ اس کا کارنی یہ تھا کی لوگ سپرم کاؤنٹ ہونے کے کم سے کم پچاس کارن ہیں پچاس بماریوں سے یہ ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا کہیں سے بھی سن کر دیکھ لیا آن لائن سرچ کر لیا میڈیسن لے آئے اٹھا کر کھانے لگ گئے سپرم کاؤنٹ بڑھانے کی اب بماریاں ہیں پچاس آپ نے کون سی بماری کا علاج لیا ہے ابھی تک کسی کا بھی نہیں آپ نے کیا علاج لیا ہے کہیں سے بھی پتہ لگ گئے سپرم کاؤنٹ بڑھانے والی میڈیسن یہ تو علاج ہے ہی نہیں پچاس بماریاں ان بماریوں کا علاج کرنا ہے جس کی وجہ سے لو سپرم کاؤنٹ ہوا ہے فیری پرمننٹ سلیوشن ہوگا وہ آپ ساری اس کے اندر سمجھوں گے کون سی بماریاں وہ بماریاں ایسی چھوڑ دی سیدھی میڈیسن بڑھانے والی کہیں سے بھی سن لیوں میں پہتھی آجر ویدہ اٹھا کر کھانے لگ گے ایک بار بڑھے گا پر میڈیسن چھوڑتے اس سے بھی جیادہ نقصان ہو جائے گا تو پورا سمجھتے ہیں کہ کون سی بماریاں ان بماریوں کا پرمننٹ علاج کریں گے تب یہ پرمننٹ آنے والی پوری لائک میں یہ نارمل رہے گا کام نہیں تو آپ دوائیاں کھاتے رہ جاؤ گے جو تھوڑے بہت بنتے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے تو سب سے پہلا ہے ایک گرانتھی ہوتی ہے ہمارے دماغ میں پچوٹری گلینڈ بولتی ہیں اس کو اگر اس گلینڈ میں ڈسٹربنس ہو جائے اگر وہ گلینڈ میں ڈسٹربنس ہوگی تو اس کی وجہ سے ہارمون پرمننٹلی ڈیمج ہو جاتے ہیں خراب ہونے لگی جاتے ہیں جیسے کی لیوٹینائزنگ ہارمون ہوتا ہے فالکولر سٹیمولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے پرو لیکٹین ہارمون ہوتا ہے اور تھائرائیڈ اور ٹیسٹی سٹرون ہارمون ہوتا ہے یہ چار پانچ ہارمون ڈیمج ہو جاتے ہیں اگر LH آپ کا کم ہو گیا ہے FSH کم ہو گیا ہے پرو لیکٹین آپ کا بہت زیادہ بڑھنے لگ گیا ہے تھائر ایڈ آپ کا لو چل لائے آپ کو تھائر ایڈ کی بماری ہے ٹیسٹی سٹون آپ کا لو چل لائے تو بھائی آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے ان جس کی کتنی مرجی میڈیسن کھالو یہ نہیں بڑھنے والے اور اب کیا کرتے ہیں کئی لوگ ٹیسٹی سٹون کا بھی یہی کرتے ہیں ٹیسٹی سٹون کا ٹیسٹ کروائے لیتے ہیں اس کی میڈیسن اٹھا لائیں گے ڈیمیان نہ لے لو نیو پھر لے لو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ٹیسٹی سٹون لو ہونے کے بھی پندرہ سے بیس بماریاں ہیں تو ان بماریوں کا علاج کریں اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ باقی بماریاں ٹھیک ہیں آپ کی سپرم کاؤنٹ اکیلا ٹیسٹی سٹون سے لو ہے تو ٹیسٹی سٹون کی جو پندرہ سے بیس بماریاں جو اس کو لو کرتی ہے اس کا علاج کرنے یہ پرمنٹلی اپ ہو جائے گا آپ کا کرتے ہو میڈیسن لے آتے ہو اس سے ٹیسٹی سٹون ایک بڑھتا ہے اس کے بعد وہ کبھی بڑھتے ہی نہیں ہے کتنی مردی میڈیسن کھالو پرمنٹلی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ایسے کرنا ہے تو یہ ہارمون کے ٹیسٹ کروانے ہیں کہ یہ ہارمون تو گڑ بڑ نہیں ہے آپ پھر میڈیسن کھاتے رو اگر نہیں ٹیسٹ کروانے ہیں جانج کروانے تو کرتے رو جو بنتے ہیں وہ بھی گیب ہو جائیں گے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو سیکشول آرگن ہے اس میں کہاں کہاں دکت ہو جاتی ہیں یہ تو ہارمون دکتیں اس اس میں مالو یہ ہو جاتی ہے سپرم کاؤنٹلو اب کیا ہے انڈکوش ہیں جو ان کے اندر کوئی ٹیومر ہو گیا ہے تب بھی سپرم کاؤنٹلو ہو جاتی ہے ویریکو سیلے ایک بماری ہوتی ہے جس کے اندر خون کی نسے ہوتی ہیں جو انڈکوشوں کے آس پاس ان نشوں کی سوجش آ جاتی ہے بلڈ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے نیلی نسے دیکھنے لگ جاتی ہیں انفیکشن ہو گی ہے آپ کو اپی ڈی ڈی میس ایک حصہ ہوتا ہے جو ٹیسٹیز کے اوپر ہوتا ہے اگر اس کی انفیکشن ہو جائے تب بھی سپرم کاؤنٹلو ہو جاتی ہے انٹی باڈیز آپ کے اندر زیادہ بننے لگی اب کیا ہوتا ہے کئیوں کو جیسے گٹھیا ہے الزیمی بلڈ کے اندر انفیکشن چل لی ہے جب ایسی کوئی انفیکشن چل لی ہوتی ہے تو انڈکوش جو سپرم بناتے ہیں وہ سپرم کو وہ انفیکشن ہے مارنے لگ جاتی ہے اندری تو ایسی بماریوں کا بھی پتہ کر لینا ہے کہ ایسی کونسی بماری ہیں جو انفیکشن بنا کر سپرم کو اندری مار رہی ہیں بنتو رہی ہیں یہاں پہ بنتو یہاں پہ رہی ہیں پر وہ اندری ان کو مار رہی ہے ایسی کونسی بماری ہیں ان کی جہاں چوڑتی ہے انڈیسینڈنٹ ٹیسٹیز جن کی ہسٹری ہے جن کی جب وہ پیدا ہوئے تھے یہ انڈکوش ہے کبھی کبھی پیٹ کے ساتھ ہی چپ کے رہے رہتے ہیں بعد میں یہ ایک دو تین سال میں نیچے اپنے آپ آ جاتے ہیں اگر ایسی کسی کی ہسٹری رہی تھی ان کو بھی علاج کی ضرورت ہے جو لوگ ہیٹڈ ایریہ میں کام کرتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ گرمی رہتی ہے جہاں گرمی میں کام کرتے ہیں کوئی فیکٹری میں ہے کوئی لوئے کی فیکٹری ہے کوئی الیمونیوم کی فیکٹری ہے ایسی ہیٹڈ ایریہ میں کام کرتے ہیں ان کی سپرم کاؤنٹ لو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ انڈکوشو کا جو تیمپریچر ہے اگر باڈی کے تاب مان سے کم رہے گا تب ہی یہ سپرم زیادہ پڑیوز کر سکتے ہیں نہیں تو یہ کم ہونے لگے جاتے ہیں جو لوگ گرمی والے حالاتوں میں کام کرتے ہیں ان کو بھی انڈکوشو کے اندر سے سپرم بننا بند ہو جاتے ہیں اب کیا ہے سپرم یہاں پہ شہی بن رہا ہے آپ کے انڈکوشو میں صحیح ہے اب کیا ہوا ہے یہاں سے دو پائپ نکلتی ہیں جہاں سے سپرم نے باہر آنا ہوتا ہے یہاں سے مطردوار سے تو یہاں پائپ کے اندر کوئی بلوکج ہوگی ہے جس کو بولتے ہیں اب سپرم یہاں پہ بڑھنے ہے تو یہاں پہ جا کے بلوک ہوگے یہاں تک پہنچیں گی نہیں تو کرتے رو سپرم کاؤنٹ نل پھر سپرم ہی نہیں آئیں گے اب کیا ہوا یہاں سے تو وہ ٹھیک ہے یہاں سے بلوکج نہیں تھی یہاں سے کیا ہوا آگے پروسٹیٹ گرانتھی آتی ہے یہ اس میں جاتی ہیں دنوں پہ پہ اب کیا ہوا پروسٹیٹ کے اندر بلوکج ہوگی مان لو اس کے اندر ٹیومر ہو گیا پروسٹیٹ ہیپٹروفی ہوگی بی پی اچ بماری ہوگی تو یہاں سے بلوکج ہو جائے گی یہاں بھی صحیح ہے یہاں پہ صحیح ہے تو یہاں پہ سپرم رک گے تو بی پی اچ کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہی جو آپ بینا کام کے ٹیومر بڑھانے والی میڈیسن کھاتے رہتے ہو پتہ کچھ کرتے نہیں کیا کون سی بماری سے کم ہو رہا ہے تو اس کی جانچ کروالے نہیں ہے اب اس کے بعد کیا ہے ایک سیمی فیرس ٹیوب ہوتی ہے اس کا ڈفیکٹ ہو جائے یہ ٹیوب کا کام کیا ہوتا ہے جو یہاں سے سپرم نکلتے ہیں ان سپرموں کے اندر پاور بنی رہے انرجی بنی رہے اس کے لیے یہ ایک طرح کا انرجیٹک سلیوشن چھوڑتی ہے سپرم کے ساتھ جب سپرم یہاں سے نکلیں گے تو یہاں پائپ تک پہنچتے ہیں تو یہ اس کے اندر سلیوشن ڈال دیتی ہے انرجی والا اگر اس کے اندر ڈفیکٹ ہے تو پھر سپرم مٹائل آپ کے ایکٹیوی نہیں ہو سکتے وہ چل فری نہیں پائیں گے سپرم اگر چلے فری رہیں گے نہیں تو انڈے تک کیسے پہنچیں گے اگر اس میں کوئی دکت آگی ہے تو یہ ساری دکتیں ہیں لگ لگ جو جانج کروانی ہوگی یہ اتنا آسان نہیں ہے جو آپ سوچتے ہو میڈیسن لی بڑھ گئے اور ایسے میڈیسن لے لے اس لیے پرمنینٹی سپرم بننے بند ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد آ جاؤ کچھ پیٹ کی بماریاں ہیں جیسے کہ سیلک ڈزیز ہے کسی کو گیوں سے الرجی ہے مکہ سے الرجی ہے دوسر سے الرجی ہے ان کی سپرم کاؤنٹ لو ہونے لگیتی ہیں کسی کی سپرم کاؤنٹ لو ہو جاتی ہے اب مالو آپ کو سیلک ڈزیز گے ہوں سے الرجی گلوٹن سے اب کھاتے رو آپ میڈیسن کتنی مرجی لو سپرم کو کاؤنٹ کرنے کی کھاتے رو نقصانی کروگے کیونکہ بماری تو یہ ہے گلوٹن کی وجہ سے انٹی باڈیز پروڈیوس ہو رہی ہے انٹی باڈیز پروڈیوس ہوگی تو انڈ کوشوں میں آپ کی سپرم کو یہ مار دیں گی اب کرتے رو کتنی مرجی بیس سے بیس ڈمیان نہ نیو پھر کھاتے رو گوک شروع بٹی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا تو آپ کو گلوٹن کی الرجی تو ایسے بماری کا پتہ ہونا جروری ہے یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے کام اس کو ٹھیک کرنا بس ہمیں بماری ڈونڈ نہیں ہے اس کا الاج کر لینا ہے اب کیا ہے جو لوگ ریڈییشن میں کام کرتے ہیں جیسے ایکس رے ٹکنیشن ہے جہاں پہ ریڈییشن آپ کے آس پاس گھر میں ٹاور لگے ہوئے ہیں کہیں پہ بھی کوئی بھی ریڈییشن ہے اسی لیے موبائل وغیرہ کی یوز اتنا نہیں کرنا چاہیے ہیوی میٹل ایکسپوزر ہے کئی لوگ ایسی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں جہاں پہ جو پیسٹی سائیڈ بنتے ہیں جہاں کوئی اور الیمیونیوم کی فیکٹری ہیں ایسی فیکٹریز ہیں آپ کو سو وار لینے کے لیے بتائی جاتی ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں اور پینے والی بھی آ جاتی ہے اور بیر بھی اسی میں آ جاتی ہے تو ایسی چیزیں لے رہے ہیں لانگ سٹنگ جوبز ہیں جن کا سارا دن بیٹھے رہنے کا کام ہے چاہے بائیک پہ بیٹھ کر وہ کہیں گھومتے رہتے ہیں چاہے چیر پہ بیٹھے رہنے کا کام ہے کیونکہ لانگ سٹنگ جوبز اسے پروسٹیٹ گرنثی ہے وہ گڑ بڑ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے جو تمباکو پڑکٹ زیادہ جوز کرتے ہیں جو لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں اب ڈپریشن کے لیے بھی اب کہیں سے اپنے ہومیپیتھی کی میڈیسن سن کر وہ مات اٹھا لینا وہ پرمانیٹ سلیوشن نہیں ہے ڈپریشن کئی طرح کئی ہوتا ہے کئی کارن ہوتا ہے جیسے گردے خراب ہو جائیں تب بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے تو ان کے علاج کی ضرورت ہے اب ڈپریشن ہے جن کو رہتی ہے میڈیکیشن ہے خاص کر کے جو اینابولک سٹیر ایڈ کھاتے ہیں ماس پیشیوں کو بڑھانے کے لیے ٹیسٹی سٹون کو اپ کرنے کے لیے وہ کہ کرتے ہیں انڈ کوشو کو شرنک کر دیتے ہیں انڈ کوشو کو اندر سے وہ چھوٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے سٹیر ایڈ زیادہ نہیں کھانے چاہیے لیور آپ کا خراب ہے فیٹی لیور ہے لیور کے اندر کوئی اور پرولم ہے ہیپیٹیٹس ہے انفیکشن ہے تب بھی ہو جائیں گے یورنری ٹریک انفیکشن ہے پشاب کی نلی میں آپ کو انفیکشن ہوگی ہے یہاں پہ اب کیا ہوا یہاں سے تو سپرم سرہ کچھ آگیا یہاں پہ انفیکشن ہوگی تو باہر نکلتے نکلتی انفیکشن ہونے کی وجہ سے سپرم ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو اس لیے بھائی ایسے بنا کام کے میڈیسن نہ کھائیں بماری کو پتہ کر لیں یہی اس چینل کو بنانے کا پرپز ہے کہ آپ کو پوری انسائیڈ دی جائے کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے ہر ایک بماری کو پرمانینٹ ایسے دوائیاں چاہے ہومیپیتھی کھالو چاہے آجر ویدہ کھالو چاہے ایلو پیتھی نقصان ہی ہوتے ہیں اور ان کے سائیڈ فیکٹی ملتے ہیں چاہے ہومیپیتھی ہو تو بینا کام کے دوائی نہ کھائیں جانج کروائیں ان سب کے لیے الٹرا سانڈ ہوتے ہیں ہارمون اور پرولم تو نہیں بلڈ کا سیمپل نکلوانا پڑتا ہے پیٹ کی الٹرا سانڈ ہوتی ہے آر ایس کی الٹرا سانڈ ہوتی ہے اللرجی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ایسے بہت سارا کام کر کے پتا کرنا پڑتا ہے تو سارا کام کر کے ہم پتا کرتے ہیں کہاں کہاں پہ دکھتا ہے اس کی میڈیسن لوگ ہے آپ کو پرمیننٹلی ٹھیک ہوگے نہیں تو ایسے میڈیسن لیتے رہ جاؤ گے ٹیمپریری ٹھیک ہوگے پرمیننٹلی بننے بند ہو جاتے ہیں ایسی میڈیسن کھانے سے تو ہوپ ہے آپ کو جے سائنس بیس ویڈیوز اچھی لگتی ہوگی آپ کو سمجھ بھی آتی ہوں گی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں دوبارہ اور ایسی اور بھی سائنس بیس میری ویڈیوز چینل پر میل سیکس ہیلتھ پر ہے سٹیسٹی سٹون کو کیسے بڑھائیں فی میل کے اندر کینسر ہے سسٹ ہے اویرین سسٹ ہے ہیر فالنگ ہے بینا سجری کے کیسے کمر درد کا علاج کریں گھٹنوں کا کیسے بینا بدلوائے علاج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اور ہرٹ کے جو والو ہیں اس کم کیسے بینا سجری کے علاج کر سکتے ہیں کینسر ہے ہڈیوں کے جوڑوں کے پیڑ کی بماری ہے ہیپیٹیٹس ہے لگپس سب ٹاپکس کے اوپر میڈیکل فیلڈ کے اوپر ویڈیوز ہے میری وہ دیکھئے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں دیرے دیرے آپ کو میری باتیں سمجھانے لگ جائیں گی آپ کے پرلے پڑنے لگ جائیں گی ایسا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ہے جہاں کہیں اور پہ آپ دیکھ رہے ہو تو آپ اس تک یہ انفرمیشن پہنچا کر اس کو ڈپریشن سے باہر لا سکتے ہیں نہیں تو میڈیسن بچارہ کھاتی رہ جائے گا اگر کوئی کوششن ہے تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ میری سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے